بلوچستان کے علاقے دکی میں مقامی کوئلہ کانو پر مسلح افراد کے حملے میں بیس کانکن جاں بہاک ہو گئے ہیں راکٹ حملے میں سات کانکن زخمی بھی ہوئے ہیں حملہ آوروں نے دس کانکنوں کی مشین بری بھی جلا دی اس حوالے سے مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے عبداللہ زہری ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ سمام تر واقعی سے متعلق کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں مزید جی بالکل رات گئے دکی میں مقامی کوئلہ کانو پر مسلح افراد نے حملے کی حملے کے نسیجے میں بیس کانکنوں تک جاں بک ہو چکے ہیں جب اس سات کانکن اور دیگر مزدور جو زخمی ہوئے ہیں انہیں ٹیبنی مزاد کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گئے جبکہ حملہوروں نے جرید اتیاروں سے حملہ کیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق درستی بم عملوں کے بعد راکٹ حملے کیے ہیں جبکہ پائرنگ کے نتیجے میں متعزد کانکن زخمی ہوئے جنہیں سیہال ہسپیٹل دکی میں انتقل کیے گیا جامبہ جامبر نہ ہو سکے مجموعی طور پر جامبہ گونے والوں کی تعداد اب تک بیس ہو چکی ہے جن کا تعلق ملستان سے بتایا جا رہا ہے جبکہ تین کانکنوں کی شناخت ہو چکی ہے جن کا تعلق افوانستان سے بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے پولیسز بات کی بھی تصدیق کی کہ رات کے مسلح افراد نے مختلف جو مقامی افراد کی کانکنوں نے ان پر عملہ کیے جس کے نتیجے میں بیس سے زائد کانکن زخمی ہوئے تھے متعزد کانکن جو انسیائی تشویشنہ کے حالت میں تھے جو جامبر نہ ہو سکے پولیس ایپ سیو دیجل کانون نافذ کرنے والے آتارے جائے وقوع پر موجود تشماعہ دکٹے کیے جا رہا ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے تمام کانکنوں کو کوئٹہ زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا